بہت خوبصورت نرفل سجی ہوئی ہے اور بڑے حسین چہرے بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ بزرگ ہوں چاہے بچے ہوں چاہے جوان مان میں پیچھے سے دیکھ رہا تھا کہ جب جب بیر سجاد اور سلمان صاحب اور راقب صاحب نام علی لے رہے تھے آپ کے چہرے بہت کھل رہے تھے مسکرہ رہے تھے بڑے خوبصورت لگ رہے تھے آپ کیونکہ یہاں جان بھی آکے یوسف ہو جاتا ہے تو یقین مانے جب نام علی آتا ہے اور آپ مسکراتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں مارے قصور صاحب بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور جب جب نام علی آیا آپ کے چہرے واقعا ملائکہ بھی داد دے رہے ہوں گے کہ اللہ نے کتنے حسین چہرے بنائے ہیں اصل میں چہرہ حسین ہو جاتا ہے نام علی کو سن کر میں چار بسرے آپ کے حوالے کرتا ہوں بھی مجھے یاد آگئے ہیں مجھے پڑھنے نہیں تھے لیکن آپ کے مسکراتے چہرے دیکھ کر مجھے یاد آگئے قاصم صاحب سنیے گا کہ آواز سماعت پر بھی بار نہیں ہوتی آواز سماعت پر بھی بار نہیں ہوتی گفتار کبھی اس کی بیکار نہیں ہوتی گفتار کبھی اس کی بیکار نہیں ہوتی رکھتا ہے محبت جو اللہ کے چہرے سے اس شخص کے چہرے پر پھٹکار نہیں ہوتی امام احمد رضا خان بر علی نے کہا سجاد شاہ بیٹھے بڑے اچھی شاعر ہیں ماشاءاللہ ان کے برادرے بزرگ بھی بہت اچھی شاعر ہیں یہ تگلوں اور بہت اچھی شاعری آپ نے سنی بھی ہے اور یقیناً آپ اچھا سنتے ہیں تو اچھا کہا جاتا ہے اور سماعتیں آپ کی بڑی عالی میراج پر ہے اور ہمیشہ جب میں نے شاہ گردیز میں چاہے خطاب کیا ہو چاہے کلام پڑھا ہو تو شاہ یوسف گردیز مجھے کہیں یہی کہیں محسوس ہوتی ہے ہمیشہ مجھے لگتا ہے کہ صاحب قبر بھی سن رہے ہیں اور ہمارے ہاں صاحب قبر نہیں ہوتا بلکہ وہ صاحب تخت ولایت ہوا کرتا ہے تو یہاں تو سب زندہ سماعت بیٹھی ہوئی ہے زندہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں امام احمد رضا خان بریلوی نے کہا تھا کہ بہت سی باتیں ابھی میرے صاحب نے بھی کچھ عقائد پر بات کی ہے تو میں بھی چاہتا ہوں ایک جبلہ آپ کے حوالے کرنوں اور ایک فکر آپ کے حوالے کرنوں تو بچے بچے کو یاد نہ کہ تیرا سب گھرانا نور کا تیرے گھر کا بچہ بچہ نور کا احمد رضا خان بریلوی نے کہا کہ تیرے گھر کا بچہ بچہ نور کا سب گھرانا نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا تو جب ہمارے محترم بریلوی حضرات بھی نور مانتے ہیں تو چار بسر میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ نور ہی نور جب ہیں آلِ نبی نور ہی نور جب ہیں آلِ نبی دل یہ کیوں پر فطور ہوتا ہے نور ہی نور جب ہیں آلِ نبی دل یہ کہ اب کسی لفظ کا مطلب سمجھ میں نہ بھی آئے سمجھ لو کہ کچھ نہ کچھ کہا گیا اب فطور کا مطلب سمجھ میں نہیں آرہا تو سمجھ لو کچھ نہ کچھ کہا گیا تو مسکرائی دو اگر سمجھ میں نہیں آرہا تو اسے مسکرائی دو کہ چلو بھائی کچھ نہ کچھ کہا گیا اب ہر بات کا مطلب تھوڑی بتایا جائے گا بھائی نور ہی نور جب ہیں آلِ نبی دل یہ کیوں پر فطور ہوتا ہے نور ہیں تو ولادتیں کیسی نور کا تو زہور ہوتا ہے نور ہیں تو ولادتیں کیسے نور کا تو زہور ہوتا ہے نور کا تو زہور ہوتا ہے تو اب چار مصرے دیکھتا ہوں کہاں تک بات پہنچتی ہے اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنی تقریریں آپ نے سنی ہے اور سات محرم کو اگر تقریر سنی ہے کہیں پر بھی سنی ہے کسی سے بھی سنی ہے تو جس نے سات محرم کی تقریریں سنی ہیں اس کو یہ مصریں سمجھ میں آنے چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض مصروں کی تفسیر کی ہی نہیں جاتی تفسیر بتائی نہیں جاتی اب آپ کا انتہان ہے کہ کیسے یہ مصریں آپ سنتے ہیں اور ممدوح کی شان نچان مصریں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ کسی الہام کسی وہی میں مرکوم نہیں مرکوم کا مطلب پتہ نہیں ہے تو سمجھ لو کچھ نہ کچھ کہا گیا ہے کسی الہام کسی وہی میں مرکوم نہیں ہاں مگر علم کے ابواب سے مادوم نہیں کسی الہام کسی وہی میں مرکوم نہیں ہاں مگر علم کے ابواب سے مادوم نہیں موت کا ذائقہ قاسم نے بچایا ورنہ ملک الموت کو بھی ذائقہ معلوم نہیں آشم بھائی بہت دور بیٹھے ہیں آپ ہمارے جاوید صاحب بیٹھے ہیں ہمارے امزل گرنیدی صاحب بیٹھے ہیں سلامت ہمارے آپ جیسے سنایا یہ میرا بھائی بہت دیر سے نعرے لگا رہا تھا بلکل ایسے بیٹھ گیا ہے جیسے باتے بھی کوئی غیر آگیا ہے نا مالو اس کا کوئی دشمن پڑھڑا ہے باتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی اسی طرح بیسی سننے اور بیسی نعرے لگانے جیسے بھوڑے دیر پہلے لگا رہے تھے ان کے نعروں کا بیسی جواب دینا ہے جیسے آپ ابھی اس سے پہلے جواب دے رہے تھے یہ میرے بہت خوبصورت بھائی ہیں بہت حسین بھائی ہیں یہ ہر منلش کی رونہ کے خدا ان کو سلامت رکھے خدا ان کی جوانی میں بھی زافہ فرمائے ان کی قوت و طاقت میں زافہ فرمائے اب آپ نعرہ لگائیں سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے اب آپ کی نظر کر رہا ہوں چار پسر اجازت ہے پر بیش کیا جائے سب کی اجازت ہے بہت خوبصورت شہرے بھی بیٹھے سماعتیں بھی بیٹھی اور یہ جو آواز کا سلسلہ ہے جو پورا ساؤنڈ سسٹم بھی بہت اچھا ہے تو میرا دل چھا رہا ہے چار پسر آپ کی حوالے کرو اجازت ہے یہ حدیث رسول اور یہ حدیث میں آپ کو مناقب برتضوی ابو صالح کشفی ترمزی سنی الحنفی کی کتاب سے یہ حدیث آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ دوسرا بسرا جو ہے یہ حدیث ہے ہے دشمنی اے علی ہے دشمنی اے علی ہے دشمنی اے علی اور نماز جاری ہے سلامت نایے علی سلامت نایے علی سلامت نایے علی اے دشمنی اے علی اور نماز جاری ہے ہے دشمنی علی اور نماز جاری ہے سوقت حرام نہیں یہ گناہگاری ہے سوقت حرام نہیں جی سلامت رہے سوقت حرام نہیں نہیں یہ گناہ داری ہے فقط حرام نہیں یہ گناہ داری ہے جو بولے دشمن زہران کو تو برا نہ کہو جو بولے دشمن زہران کو تو برا نہ کہو تم اس سے پوچھنا کیا تیری رشتہ داری ہے حلیب رولا 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 حلیب رول اور یہ میرا بہت قدیم یعنی کئی برسوں پہلے حضر حیدری نے مجھے کل یاد دلائے تھا تو مجھے یاد ہی نہیں تھا ابھی سجاد صاحب نے مقالمہ پڑھا تو میں بھی ایک مقالمہ آپ کے حوالے کرتا ہوں اجازت سے اجازت سے ایک دن یہ ایک مسلمہ سے نسیلی نے کہا ایک دن یہ ایک مسلمہ سے نسیلی نے کہا میرے رب کا نام ہے تیرے رب کا کبریا میرے رب کا نام ہے تیرے رب کا کبریا تیرا رب مشکل میں ڈالے میرا رب مشکل کشا موسیقی تیرا لب مشکل میں ڈالے میرا رب مشکل کشا تیرا رب اولاد سے خالی میرا رب بوتراب تیرا رب اولاد سے خالی میرا رب بوتراب تیرے رب کے حکم سے دوبا کیا جو آفتہ میرے رب کا حکم پاتے ہی پلٹ کر آ گیا میرے رب کا تیرے رب کے حکم سے احمد گئے میرا راج پر تیرے رب کے حکم سے احمد گئے میرا راج پر وہ جگہ ہے تیرے رب کے حکم سے دوبا اس جگہ پردے کے پیچھے میرے رب کا ہاتھ تھا تیرے رب کے حکم سے دوبا تیرے رب کے حکم سے احمد گئے میرا راج پر وہ جگہ ہے تیرے رب کے حکم سے دوبا اس جگہ پردے کے پیچھے میرے رب کا ہاتھ تھا آپ دیکھئے گا یہ بھی سب آپ کا سنا ہوا ہے سنا ہوا ہے آپ کا کے نمروت پہنچا آسمانوں پہ اور ان دے پہ بیٹھ کے اس نے تیر آسمانوں پہ پھیکا یہ پورا واقع ہے تیر واپس خون زدہ آیا فلک سے جس طرح میرے رب نے بھی دلے قاتل پڑھایا اس طرح میرا رب شربت بھی لائے تیرا رب دے وے سزا کوئی ہے سمجھنے والا میرا رب شربت بھی لائے تیرا رب دے وے سزا اب دیکھنا بند تیارے سننے کے سننے بہت آسان تھا تیرے رب کا فخر بنتی ہے مسحری کہہ رہا ہے مسلمان مسحری کہہ مکالما تیرے رب کا فخر بنتی ہے میرے رب کی ادا تیرے رب کا فخر بنتی ہے میرے رب کی ادا تیرے رب اور میرے رب میں کیا عجب سودا ہوا میرے رب کی ایک نیند اور تیرے رب کی کل رضا جیتے رہو سلامت رو میرے رب کی ایک نیند اور تیرے رب کی کل رضا گھر تو ہوتا ہے جو وہاں پیدا ہوا گھر تو ہوتا ہے جو وہاں پیدا ہوا رب نہیں ہوتا ہے رب نہیں ہوتا ہے پیدا یہ عقیدہ ہے میرا اس طرح کعبہ ہے کس کی ملکیت یہ تو بٹا پڑھو اگر ایک دن کی اجازت ہے یہ آپ کی معارفت کی بلندیاں ہیں تو یہ بہت پڑھتا نہیں تو پڑھتا نہیں بس یہ آخری بہت اسی مقالبے کا اور اس کے بعد ایک اور چیز آپ کے حوالے کروں گا پڑھو اجازت سے اور میرا دل کہتا ہے کہ سب کے چہروں پر مسکران ضرور آ جائے گی پہل ہم اسے پڑھو تیرہ رب تیرہ رب تیرہ رب تو دیکھتا ہے میرے رب کی آنکھ سے آجا یہ پاک یاد نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ نسیری کہہ رہا ہے میں تو صرف کوٹ کر رہا تیرہ رب تو دیکھتا ہے تیرہ رب تو دیکھتا ہے میرے رب کی آنکھ سے ہاتھ پاؤں کان چہرہ سب ہی میرے رب کا ہے تیرہ رب تو دیکھتا ہے میرے رب کی آنکھ سے ہاتھ پاؤں کان چہرہ سب ہی میرے رب کا ہے تیرہ رب مچھ کر نہیں سکتا سب ہی میرے رب کی آنکھ سے موسیقی تک تو نہیں گیا کیونکہ مسلسل خطابت ہی چکے ہو گئے یہ تو بہت مارے علی غالب عبدیزی صاحب کا سلامت رکھے اور ان کے والد اندسار گردیزی صاحب کو بروڑگار صحت و شفاہ و طول حیات عطا فرمائے اور دعا کیجئے علی خاصم گردیزی کے علیہ بھی بیمار ہیں بروڑگار ان کو بھی صحت و سلامتی کے ساتھ طول حیات عطا فرمائے علی غالب نے مجھے حکم دیا کہ کچھ لہن سے پڑھا جائے تو بہت عرصے بعد پڑھا جائے اور یہ آپ کی عمت افضائی کی وجہ سے مجھ میں طاقت آ گئی ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں نہیں تو جو گلہ خطابت آزمودہ ہو چکا ہوتا ہے وہ لہن بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لئے یہ آپ پڑھوا رہے ہیں دیکھئے ایک لفظ ہے اور اس لفظ کو آپ اچھے طریقے سے جاتے ہیں کہ این ایک لفظ ہے این کے دو معنیوں وہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اور اس کے بعد شہزاد یہ کونین صلی اللہ علیہ کی شان میں حکم ہے کہ میں پیش کروں اور وہ بھی آپ کے حوالے کروں گا کہ ردبہ میرے علی کا ہر ایک سے سوا تو ہے ردبہ میرے علی کا ہر ایک سے سوا تو ہے ہر کام میرے مولا کا کار خدا تو ہے ردبہ میرے علی کا ہر ایک سے سوا تو ہے ہر کام میرے مولا کا کارِ خدا تو ہے تو مان یا نہ مان اے وائز مگر علی تو مان یا نہ مان اے وائز مگر علی اینِ خدا نہیں ہے تو اینِ خدا تو ہے سلامت رہے آپ آشم بھئی سلامت رہے آپ سلامت رہے آپ آپ سلامت رہے آپ سب سلامت رہے خدا آپ کو بھی سلامت رکھیں ردبہ میرے علی کا ہر ایک سے سوا تو ہے ہر کام میرے مولا کا کارِ خدا تو ہے تو مان یا نہ مان نوائز مگر علی اینِ خدا نہیں ہے تو اینِ خدا تو ہے این اللہ تو ہے اور این اللہ بھی ہے سلامت رہے آپ سلامت رہے آپ یہ ایسی سماعتوں میں لطفاتہ پڑھنے کا جیسے آپ مصرے سن رہے ہیں اور آپ کے چہروں میں مشکرات آ رہی ہے اب ہے شہزادی کونائن کا دشکرہ اور یہ بڑی معرفت والی منقبت ہے اور بیسی آپ کو سننا ہے مجھ سے کہا گیا تو آپ کے حوالے کرتا ہوں ایک ایک مصرہ جو ہے نا وہ دل کی گہرائیوں کی معرفتوں کے ساتھ معرفت کی گہرائیوں کو ساتھ سننے کا ہے اور جیسے میں مصرے آپ کے سامنے پڑھوں گا ویسی آپ کو مجھے واپس مصرے مجھے لوٹانے بھی ہے بتانا بھی ہے کہ آپ تک یہ مصرے پہنچ رہے ہیں ملکہ باوازے بلندرود پڑھیں محمد و آلے محمد پر آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے 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 سورہِ قدر کا یہ نع را ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے آپ کیا جانے فاطمہ میری طرف دیکھتے رہی ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا رہے جس کو مقتار عمر کہتے ہیں سلامت رہے ایسے ہی سننا ہے جس کو مقتار عمر کہتے ہیں جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں شام کو جس کی عصر کہتے ہیں ہر زمانے پہ جس کا قبضہ ہے آپ کیا جان فاطمہ آپ کیا جان فاطمہ ماں کیا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے دیکھئے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ محارفت والا ہے قدر جس کو صدا قضا نے کہا قدر جس کو صدا قضا نے کہا سیدہ جس کو مرتزہ نے کہا اپنی ماں جس کو مصطفیٰ نے کہا قدر جس کو صدا قضا نے کہا سیدہ جس کو مرتزہ نے کہا اپنی ماں جس کو مصطفیٰ نے کہا کنز مقفی جس کی خدا نے کہا جس کی چوکھٹ پہ کعبہ جھکتا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے جس کی چوکھٹ پہ کعبہ جھکتا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے اور یہ بند میں ہمارے صاحب عطب شاہی عصب گردیس کی خدمت کو پیش کرتا ہوں اور آپ کے حوالے سے جس کے در سے وہ حل عطا کو عطا جس کے در سے وہ حل عطا کو عطا ان اماں کی اماں کا ہے گوشہ قل کفا جس کا خود گواہ ہوا فاتحہ کر رہی ہے جس کی سنا پورا قرآن ہی قصیدہ ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے دیکھیں دیکھیں آپ کی نظر کر رہا ہوں خصوصیت کے ساتھ بند دیکھئے گا جس کی چادر کو آسمان کہی ہے جس کی چادر کو آسمان کہی ہے اپنے بچوں کا سائے بان کہی ہے اس کو الحمد کا نشان کہی ہے حشر کی دھو میں اماں کہی ہے کل ایماں کا جو مسلح ہے کل ایماں کا جو مسلح ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے دیکھیں کہاں تک لے کے جا رہا ہوں آپ کو تیار ہیں سب نے ساتھ پرے پرواز آپ کے معرفت کے پرے پرواز آپ کے بلند ہے میں آپ کو لے کے کہاں جا رہا ہوں جس کی چکی ہے رزق کا لنگر جس کی چکی ہے رزق کا لنگر جس کا چرخہ ہے چرخ کا چکر جس کا چرخہ ہے چرخ کا چکر تخت حسنے جس کا ہے فسدر جس کا ٹکیا ہے ٹکیا ہے حیدر جس کی چوکھٹ کا نام صدرہ ہے جس کی چکر علی 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 جان فاطمہ کیا ہے جان فاطمہ کیا ہے جس کا بابا رسول عاشق رب جس کا بابا رسول عاشق رب جس کا شوہر علی عمیر عرب جس کا شوہر علی عمیر عرب جس کے بیٹے حسن حسین لقب یہ جہاں میں ہے سب سے اچھا نسب سورہ نور جس کا شجرہ ہے سورہ نور جس کا شجرہ ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے جس کا ایک بیٹا ہے ایمان ایک بیٹا حسین شاہ زمن اب دیکھیں بند آپ کی حوال ہے جس کا ایک بیٹا ہے ایمان ایک بیٹا حسین شاہ زمن ایک عباس نسلے صلح شکر جس نے سیکھا علی سے جنگ کا فر جس کا ذریعہ پہ اب بھی قبضہ ہے اب ایک عباس نسلے صلح شکر جس کا ذریعہ پہ اب بھی قبضہ ہے اب کیا جانے فاطمہ کیا ہے دیکھیں گا غازی بولا مزاج قہر میں ہے دیکھیں گا پیاس کا ست باب نہر میں ہے نہر یہ سیدہ کے مہر میں ہے غازی بولا مزاج قہر میں ہے میرا ہم پلہ کا شہر میں ہے پیاس کا ست باب نہر میں ہے نہر یہ سیدہ کے مہر میں ہے مہر یہ خود خدا نے رکھا ہے اب کیا جانے فاطمہ کیا ہے اب یہ اتنی فرمائشیں ہیں کہ میں دو دو چار چال جائیں صرف آخری صرف آخری کے دو کلاب اور اس کے بعد اجازت فرمائش کی گئی ہے کہ سیرہ پڑو حضرت ابباس علیہ السلام آمادہ ہے ماشاءاللہ اجازت ہے بھائی اے وفا لے کے ہوا گلشن فردوں سے چل 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 اے وفا لے کے ہوا گلشن فردوں سے چل چل اے نظر مردوں میں شب دیدہ کے چنگل سے نکل اے خیرد منزل تک دیس و طہارت اے سنبھل اے یقین تیری عقیدت کا ملے گا تجھے پھل فکر نوع عیش دلد کر کے سفر آئی ہے مولا عباس کی شادی کی خبر لائی ہے مولا عباس کی شادی کی خبر آئی ہے مولا عباس کا سیرہ ہے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کون خوش ہے اور کون چھپ ہے دیکھنا چاہتا ہوں میں حضرت عباس کا سیرہ ہے اور جب سیرہ پڑا جائے کسی بادشاہ کا تو غلاموں کو حق پہنچتا ہے کہ وہ تھی رکھنے بھی لگ جائیں اب دیکھئے مصرے آپ کے حوالے میرا قاضی ابھی انیس برس کا تھا جواں میرا قاضی ابھی انیس برس کا تھا جواں ظلف پر پھائی ہوئی جس سے ہو پل لے انا ایسے رخصار کے جو سورے بلفجر کی جان خطِ رخصار تھا یوں رہل پہ جیسے قرآن خطِ رخصار خطِ رخصار خطِ رخصار ایسا قد ایسا قد ہے سینہ ایسا بازو ایسے کے جنہیں تھام کے اسلام چلا انگلیاں کو جو لکھا کرتی ہیں آئین وفا ایسا قد جمک 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 یہ جمک یہ جب ہی وہ ہے کہ بندنے کو ہے جس پر سہرا یہ جب ہی وہ ہے کہ بندنے کو ہے جس پر سہرا چھوکے بے شانی کو ہوگا وہ منور سہرا جس سے کہلائے گا سورج کے برابر سہرا گھر میں دیکھتے ہیں انوار کا مظہر سہرا شہر یسنب میں وہ آثار نظر آتے ہیں آج یوسف بھی خریدار نظر آج یوسف بھی خریدار نظر آتے ہیں آشم گرلیتی صاحب کی طرف سے جشن تازہ دیری اکبر کی شان میں تو اب بند دیکھئے گا میں اور اس میں سمجھ لیجئے کہ کل کا جشن بھی شامل ہو جائے گا بہت آپ کے حوالے کرتا ہوں ایک یوسف ہی نہیں ان کے خریداروں میں سب ولی سارے پیمبر ہیں پرستاروں میں چاند ہی رہتا ہے غازی کے طلبگاروں میں چاند ہی رہتا ہے غازی کے طلبگاروں میں خود سلے خوابی تو ہے عشق کے بیماروں میں حسن حسنین ہے سورج تو زیاں ہے آپاس حد تو یہ ہے علی اکبر کے چچا ہے حد تو یہ ہے حلی اکبر کے چچا ہے عباس بس بند ہے مختصر کر رہا ہوں عباس کو اب بڑھ پڑھ کے دعا بولی زینب کے ہمیں نیک دو پہلے بھائیا مسکرا کر یہی کل سوم بھی بے پی بھی صدا تو بولے شپیر کے خوشیوں نے مجھے گھیرا ہے نیک میں دوں گا علمدار بھی تو میرا سلامت رہے نیک میں دوں گا علمدار بھی تو میرا ہے آخری دو بار اور بڑی توجہ سے سننا ہے اور ایسے سے مسر آپ کی حوالے کروں گا کہ آپ کی طبیعت پھڑک جائے گی نیک میں دوں گا علمدار بھی تو میرا ہے سہرہ غازی کے بنا عرش تلک بات چلی سہرہ غازی کے بنا عرش تلک بات چلی خل صبیرے کا ہوا سوے عدم رات چلی خل صبیرے کا ہوا بھائی بھائی مصرے آپ کے سننے والے ہیں اس لیے روکا ہے میں نے یقین میں نے آپ کے لیے روکا ہے آپ کے سننے والے مصرے ہیں سہرہ غازی کے بنا عرش تلک بات چلی کل صبیرے کا ہوا سوے عدم رات چلی ایک ایک ہون لیے ہاتھوں میں سوگات چلی شیر باراتی بنے شیر کی بارات چلی ایک ایک ہون لیے ہاتھوں میں سوگات چلی شیر باراتی بنے شیر کی بارات چلی شیر شیر ہے نا لب اسد کے معنی بھی شیر ہے نور صدقے کے لیے عرش میں بھیجوایا ہے سجدہ کرنے کے لیے پرجے اسد آیا ہے سجدہ کرنے کے لیے پرجے اسد آیا ہے آخری بات پیش کر رہا ہوں اور پھر کبھی برا سنائیں گے اس لئے اس کے بعد صرف آخری ایک کلام اور آپ کے حوالے کرنا ہے سجدہ کرنے کے لیے پرجے اسد آیا ہے جو بیعت میں نے کہی ہے میں تعلی کرنے کا عادی نہیں ہوں نہ فخر کرنے کا عادی نہیں ہوں لیکن اس بیعت پر مجھے فخر ہے اور یہ بیعت میں نے خصوصی طور پر حضرت عباس کی بارگاہ میں جا کے خود پیش کی تھی یہ بیعت یقیناً آپ خود کہیں گے کہ الہامی بیعت ہے زب تو عیسار کے سوروں نے سجایا یا سہرا زب تو عیسار کے سوروں نے سجایا یا سہرا آیتِ بن کے وفاؤں نے بھی گایا یا سہرا لوہِ محفوز سے لکھا ہوا آیا یا سہرا لے کے دعوز سے قرآنیں سنایا یا سہرا بیعت کیا بھائے جا کے جبریل میں ہر سم سے زکاتیں پاٹی ملک المات نے اس روز حیاتیں سلامت رہے ہیں آخر کلاب اور سلامت رہے ہیں آپ کی سواات کو سلامت رکھیں خدا سب کو سلامت رکھیں سب کی دعائیں قبول ہوں اور سب اپنی جو بھی حاجتیں لے کر آئیں پر وردگار سب کے دعوان مراد کو دوریں مقصود سے بھرے سلامت رہے ہیں ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے بدلی سے چاند نکلنے دو بدلی سے چاند نکلنے دو پھر روشنی ہوگی تاروں میں جب فخر خلی آ جائے گا جب فخر خلی آ جائے گا تب کھلیں گے پھولنگاروں میں ہم دیکھیں گے اس کا لطف لے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے جب بادل کڑ 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 کے گے جب بادل کڑ 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 کے گے جب بجلی چم 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 گے بجلی چم 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 کے گی بجلی کی چمک نونڈے گی انہیں جو لوگ چھپے پے غاروں میں بجلی کی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کڑ 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 کنگے جب بجلی چم 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 کے دی بجلی کی چمت دھونڈے گی انہیں جو لوگ چھپے تھے غاروں میں ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے وہ ظلف کو جب لہرائیں گے وہ ظلف کو جب لہرائیں گے خود رات چھپے گی پردے میں وہ ظلف کو جب لہرائیں گے خود رات چھپے گی پردے میں رخ دیکھ کے چاند بھی کہہ دے گا کیا نور ہے گے رکھ ساروں ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے حسن یوسف یاد آئے گا حسن یوسف یاد آئے گا جب خلقت ان کو دیکھے گی حسن یوسف یاد آئے گا جب خلقت ان کو دیکھے گی ہم نے بھی پور کو دیکھ لیا یہ خل ہوگا زواروں میں ہم نے بھی پور کو دیکھ لیا یہ خل ہوگا زواروں میں ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ایک ہم ہی تو ہیں جو دیکھیں گے ایک ہم ہی تو ہیں جو دیکھیں گے ہم دیکھیں گے قاسم عباس علی اکبر قاسم عباس علی اکبر ایک تخت پہ سب بیٹھے ہوں گے قاسم عباس علی اکبر ایک تخت پہ سب بیٹھے ہوں گے جبریل بھی فخر سے بولیں گے یہ ہے میرے سرداروں میں ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ایک ہم ہی تو ہیں جو دیکھیں گے ہم دیکھیں گے اے ماجد ہم بھی ہوں گے وہاں خوش ہو جائیں سب کے سب بے شک بولیں بے شک ہے نا بھائی کہنا انشاءاللہ سب کی طرف سے سلامت رہے اے ماجد ہم بھی ہوں گے وہاں اے ماجد ہم بھی ہوں گے وہاں جب لشکر میں کونجے گی صدا اے ماجد ہم بھی ہوں گے وہاں جب لشکر میں کونجے گی صدا کیا کیا سلمانوں امار و بوزر سب فوج کے ہیں سالاروں ہم دیکھیں گے چار مصر امار و بیش کرتا ہوں اور خوبصورت مصر امار و بیش کرتا ہوں دل کل خدا سلامت رکھے آپ کو نظر بچ سے محفوظ رکھے آپ کی سماعتوں کو پروڑگار محفوظ رکھے آپ بھی سلامت رکھے یہ ہے ارض تم سے یہ ہے ارض تم سے میری آخری چار مصر یہ ہے ارض تم سے میری دست بستا امام زمانہ امام زمانہ بابت زہور اپنے لشکر کہوں کو سپاہی بنانا سپاہی بنانا بتانا سنانا سنا کر جتانا جتا کر پھر ایک بار اُن کو ڈرانا ہمیں طالبانے سمانہ کا کیا کیا ہمیں طالبانے زمانہ کا کیا ہم طالبانے امام زمانہ وقت قبولیت دعا ہے سمبل کے دعا کرتے ہیں اللہمہ انتا المحمود بحق محمد وانتا العلی الاعلا بحق علی وانتا فاطر السموات والارض بحق فاطمہ وانتا المحسن و بحق الحسن وانتا قدیم الانسان بحق الحسین و بحق تسعہ المعصومین من ذریت الحسین اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین و فی الاخرت شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زبار الحسین اللہم احشرنا تحت لبائل حسین اللہم ازدنا فی قلوبنا محبت الحسین و جعلنا من الباکینا فی عزائل حسین و دخلنا الجنة من باب الحسین رحمتِ کا یار حمر راہمین یار حمر راہمین یار حمر راہمین تجھے تیرے عزت و جلال کا واسطہ ہے پروردگار اس وقت جتنا بھی ذکر آل محمد کا ہوا ہے اس ذکر اسمِ آزم کا تجھے واسطہ ہے پروردگار جتنے حاضرینِ بزن مومنی مومنات فرشِ بلا پر بیٹھے ہوئے ہیں پروردگار اس سے پہلے کہ جو فرشِ بلا سے اٹھے ان کی تمام دعاوں کو قبول فرما پروردگار ہم سب کے دامان مراد کو دور مقصود سے بھر دے پروردگار جن کے گھروں میں رسک میں تنبی ہے ان کو رسک میں فراوانی عطا فرما جو روزگار کی تلاش میں ہونے بڑھ سرے روزگار کر دے جو مومنین مومنات جہاں جہاں ہیں پروردگار اگر بیمار ہیں بحق تے بیمارِ کربلا شفائی آجل، صحتِ کامل اور طول حیات عطا فرما انتظار کردیزی صاحب کو پروردگار شفائی آجل، صحتِ کامل، طول حیات عطا فرما پسور حیدری صاحب ہو گئے ہمارے جتنے بزرگ تشریف فرما ہے پروردگار ان سب کا سایا ہمارے سروں پر تعدیر سلامت رکھ پروردگار جتنے جوانیاں بیٹھیں ان سب کی جوانیوں کی حفاظت فرما پروردگار، حضر حیدری اور جتنے بھی حضرات بیٹھے میں پروردگار جو اولادِ نرینہ کے طالب ہیں پروردگار ان کو اولادِ نرینہ آتا فرما پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آلِ محمد کا ہم سب کی جان، مال، عزت و عبرو اور ایمان کی حفاظت فرما علی غالب اور ان کے بیٹھے کو پروردگار صحت و سلامتی کے ساتھ سلامت رکھ پروردگار جتنے مومنین مومنات جہاں جہاں آباد ہیں پروردگار، ہم سب کو ہر عرضی و سماوی بلا سے محفوظ فرما پروردگار، اس آئی ہوئی وبا سے بیماری سے ہم سب کو محفوظ و معمون رکھنا پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آلِ محمد کا جہاں جہاں مومنین آباد ہیں سب کو پروردگار، آپس میں محبت، اتحاد، اتفاق، یقانیگت پیدا فرما پروردگار، ہمارے دلوں میں محبتِ حسین اور ولایتِ علی کو راسف فرما ہمارا خاتمہ بل ایمان ولایتِ علی پر فرما پروردگار، جو بچے امتحانات دینا نے بہترین آداد سے کامیابی عطا فرما جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں گھروں میں بیٹھیں ان کو بہترین کف عنایت فرما بہترین ہمسر عنایت فرما پروردگار، ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ قرار دے پروردگار اس ملک کے پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرما عزداری کی حفاظت فرما عزداروں کی حفاظت فرما پروردگار، شہداء پشاور کی پروردگار ان کے درجات عالی اور خیر میں مزید اضافہ فرما پروردگار تمام امن و ممنات کی حفاظت فرما عزداروں کی حفاظت فرما ماتمداروں کی حفاظت فرما شیعہ نے حدر کررار کی حفاظت فرما شیعہ سننی جہاں جہاں رہے ہیں پروردگار سب کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما پھر دعا کرتا ہوں تجھ سے کہ پروردگار اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے اس ملک اور دنونی اور بیرونی دشمنوں کی سازش سے محفاظ فرما سب سے بڑی دعا تو اس سے یہ ہے تجھے تیرے عزت و جلال کا واسطہ ہے جب بھی اپنے حجت زمانہ کا ظہور فرما ہم سب کو ان کے انسار آوان اور سپایاں مشمار فرما ربنا تقبل مننا انکا انتظمی العلیم برحمتکا یا رمض راہمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایہو اللہ امنو صلو علیہ وسلم موسیقی